بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور موسم کو بہت انجوائے کر رہے ہوں گے یہاں جی امار کی تھی برڈے تو امار کی برڈے پہ ہم نے کیک کٹ کیا گھر پہ ہم نے دینر ابھی لیلے کیا کہ کچھ دن بات کریں گے باہر کچھ ایشو تھا اصل میں امار کے موں میں تھوڑا دانے ہو رہے تھے جس کی ویسے چھالے تو ابھی وہ سپائس نہیں کھا سکتا تھا تو اس نے کہا کہ میرا دینر میں نے پھر گھر میں بھی کچھ ایسا نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانے پا رہا تھا زیادہ سپائسی چیزیں کچھ بھی ایسا تو یہاں پہ ہم نے اس کا کیک کٹ کیا اور پھر کچھ دن بعد ہمارا پلان تھا باہر جانے کا امار کا ڈیمانڈ تھی کہ ان کو کچھ پلیٹر ٹائپ کچھ کھانا ہے تو ہم نے سرچ کیا یوٹیوب سے یوٹیوب سے سرچ کرنے کا مقصد کہ فوڈ بلوگرز کے ہم نے ریویوز چک کیے کہاں پہ اچھا ہے اور کہاں پہ نہیں اچھا تو ہم نے جس ہمیں ملا دا سٹوک کلپ تو ہم نے اس کے بارے میں ویڈیوز چک کی اور پھر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی اتنی زیادہ ہم نے تاریفیں سنی جی ان کا پٹاخہ پلیٹر اور جی چکن ہانڈی ہانڈی کی بہت زیادہ انہوں نے تاریفی کی چیخ چیخ کے تاریفیں کی جی ایسا ہے جی ویسا ہے تو ویسا ہے تو ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی ہم بھی جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ہے تو آج ہم پھر آئے تھے یہاں پہ سٹوک کلپ یہ گلشن میں ہے تو لوکیشن کو چیزی ایسی ہے روڈ پہ ہی چھوٹے چھوٹے انہوں نے پارٹیشنز بنا کے کافی سارے اس طرح ریکٹرشنٹ بنے ہوئے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں لیکن رش اتنا زیادہ تھا تو جب میں نے دیکھا رش تو میں نے بھی سمجھا واقعی ہی جو ہے یہاں کا کھانا جو ہے کوئی آؤٹ کلاس ہے جو اتنا زیادہ رش ہے اور ریویوز اس کا مطلب ہے بالکل گوڈ ہیں تو ٹھیکن شاہی ہنڈی تھی یہ اور ایک پٹاخا پلیٹر تھا جیسے کہ انہوں نے بہت زیادہ کہا تھا کہ جی پٹاخا پلیٹر پٹاخا پلیٹر پٹاخا پلیٹر دیکھے کھانے والا کھا کے کہے کہ یار سب ہی جھوٹے ہیں ایسا دو دفعہ ہو چکے ہمارے ساتھ تو میں نے سوچا آج میں بھی اپنے ریویوز دوں تو جی ہم یہاں چلے گئے یہ ہم نے منگوائی تھی شاہی ہنڈی یہ اچھی تھی مطلب وہ نہیں تھی کہ مطلب کہوں کہ بہت بری تھی گارلک نان گارلک نان میں کوئی گارلک ٹیسٹ نہیں تھا نارمل نان تھے وہ جسٹ کھا کے بلکل مایوس ہی ہوئی اور یہ تھا جی کلاسک پلیٹر ہم نے ایک منگوائی تھا اور ایک ہم نے یہ پٹاخہ پلیٹر منگوائی تھا دونوں ہی بہت نارمل سے پلیٹر تھے کوئی خاص نہیں تھے لیکن ما شاء اللہ بہت یہاں پہ رشتہ اللہ تعالیٰ جسے رزق دے میں کسی کی رزق کو وہ نہیں کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں کسی کے بزنس کو وہ کروں کہ بھی خراب کرنے کی کوشش میرا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ ریویوز ایسے دینے چاہیے کہ اگلا بندہ جب آئے تو واقعی کہہ کہ آپ کے ریویوز ٹھیک ہیں آپ کے ایک غلط ریویو کی وجہ سے کافی ساری لوگوں کا مقام خراب ہوتا ہے بلاؤگرز کا میری نظر میں تو کافی خراب ہوا اس چیز کو دیکھ کے کہ میں دوسری تیسی دفعہ یہ ہوا اور یہ یہاں پہ میں تاریک روٹ پہ امپیریل ہے ان کا بھی بہت زیادہ شور سنا تھا فیس بک پہ اور ہر جگہ سوشل میڈیا پہ تو ہم نے کہا چلو ہم بھی ٹرائے کریں کہ اتنا زیادہ شور ہے کچھ تو ہوگا یہاں پہ تو ہم یہاں پہ آئے گئے یہاں کا ہم نے چکن چیلی ٹرائے ٹرائے کیا تھا یہ اچھا تھا فرس ٹائم ہمیں آئی تھی تو میں نے یہ ٹرائے کیا تھا ہم ایسے ٹائم پہ آئے تھے ساڑھے گیارہ بجے تو سب ختم ہو گیا تھا بس یہ ہی ملاتا ہمیں تو بس ہم نے یہ ٹرائے کیا میں نے کہا کہ اس کے بیس پہ تو سیف ریویوز نہیں ہوتے تو پھر میں نے ہم نیکس ٹائم پھر آئے کچھ دن بعد اور ہم نے ان کی کچھ اور چیزیں بھی ٹرائے کی تو صرف یہ جو ہم نے کھایا تھا نا ہارٹ چلی تو یہ بہت اچھا تھا یہ واقعی بہت مزے کا تھا لیکن یہ چائنیز کی طرح چائنیز کا ٹیسٹ تھا بہت یہ سپائسی بہت زیادہ تھا اور یہیں ان کے اپوزٹ سامنے بیٹھتے ہیں ایک چھوٹا سے اسی طرح جیسے انہوں نے وہ لگایا گیا اسی طرح سوڑا تو آج تو اب تو سوڑا بھی تھوڑا انگلیش ہو گیا وہ تھاٹھا والا سوڑا کم ہو گیا تو یہ مشین میں جو رکھتے ہیں وہ والے سوڑا تھا سوڑا اوکے تھا اور جہاں سے ہم نے ویفل بھی ٹرائے کیا تھا سوڑا بھی ٹرائے کیا تھا سوڑا بھی ٹرائے کیا تھا برا نہیں تھا اور بہت زیادہ اچھا بھی نہیں تھا تو سوڑا گوڑ تھا نوٹ بیڈ تو یہ تو خیر میں نے ہم نے خود سے ٹرائے کیا تھا یہ اس میں نہیں تھا انکلوڈ کہ جو میرے تاریخیں چھوڑی تھی تو اس کے علاوہ پھر ہم جب نیکس ٹائم آئے تھے تو ہم نے دو ڈیفرنٹ چیزیں سوڑا بھی ٹرائے کی تھی ایمپیریل سے یہ بلکل جو ہے نا تاریخ روٹ پہ آگے جا کے اسرے شیری کسرے شیری جو ہے نا دو سوڑس ان کے اوپوزٹ بناوا ہے بناوا کیا ہے بس انہوں نے کار میں اپنا سیٹ اپ بنایا چھوٹا سا تو وہاں پہ ہے یہ تو جی پھر ہم نیکس ٹائم آئے کہ ہم کچھ اور ٹرائے کی تو ہم نے چکن چکن سی شوان چکن سی شوان ٹرائے کی تھی بلکل بیکار تھی کوئی ٹیسٹ نہیں تھا دکھا کہ میرا تو دیلی ہاں عجیب ہو گیا ہم نے چیکن سی شوان وید رائس ہم نے آرڈر کیا تھا یہ دونوں ہی چیزیں بلکل جو ہے نا کوئی خاص ٹیسٹ کی نہیں تھی یہ چاومنگ تو بلکل ہی ٹیسٹ لیس تھی یہ جو تھی چیکن سی شوان جو تھی رائس کے ساتھ پھر بھی کچھ بیٹر تھی تھوڑی سی بیٹر تھی بٹ کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں تھی تو مجھے بہت بورا لگا کہ اس طرح کی ریویوز سن کے پورے سوشل مڈیا پہ دھوم اچھی بھی تھی ان کی بٹ جو ہے کھا کے وہ والی فیلنگ نہیں آئی کہ جتنی دھوم سنی تھی ہم نے اس کے مطابق ٹیسٹ بھی نکلتا ہاں ان کا ڈرائے چلی جو تھا وہ بیسٹ تھا اور اس کے علاوہ جو یہ ہم نے دونوں چیزیں ڈرائے کی بلکل بھی اچھے نہیں تھے ایون یہاں جب ہم نیکس ٹیم رائس کھائے وہ رائس بھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جیسے باسی اور ٹھنڈے تھوڑے رائس ہوتے نا اس ٹائپ کے رائس تھے ایون جبکہ یہ لوگ آٹھ بجے سٹارٹ کرتے ہیں شام چھ بجے بارہ میں تک ان کا سب ختم ہو جاتا ہے پھر بھی پتہ نہیں رائس اس طرح کیوں لگ رہے تھے آئی ڈونٹ نو تو بس میں نے کہا یہاں پہ میں بھی اپنا ریویو شیئر کرتی جاؤں کہ بس جو سوشل مڈیا پہ ترموم اچھی بھی ہوتی ہے ضروری نہیں جیسا وہ بول رہے ہوں واقعی ہی ویسا ہو یہاں پہ میرا مقصد کسی کے بزنس کو خراب کرنا نہیں ہے بھر ایکچول ریویو دینا چاہیے کہ تاکہ کھانے والے کا بھی جو ہے پیسہ زائع نہ ہو یہاں پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ